بھی ہے وہیں باب بللہ شاہ بھی پیدا ہوئے وہیں بدھا بھی پیدا ہوئے اور وہیں گرو نانک پیدا ہوئے تو انڈیا is the future of human civilization میں یہ جاننا چاہوں کہ پاکستان جہاں سے اس کی origin ہے جہاں سے نکلا اس کا حصہ نہیں بن سکے گا دیکھیں اگر ہندوستانیوں کے اندر وہ selfishness ہوتی جو پاکستانیوں میں ہے تو ان کو ایک ان کی policy ہوتی to reclaim the river indus آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ ہمیں indus واپس دو کبھی بھی نہیں آپ even جو rss اور vhp جو ایک سے کہیں کہ ultra right hindu night وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور واپس چاہیے کیونکہ لاہور تو رام کے بیٹے کا شہر ہے قصور جو ہے کیش اور love یہ اس کے دو بیٹے تھے ان کا شہر ہے مہابھارتہ لکھی گئی ان علاقوں میں انہوں نے کبھی کہا کہ ہمارا ہے کبھی سکھنے کہا ننکانہ صاحب ہمیں واپس دو لوگ they have moved on ہم we are stuck in a time capsule کہ محمد بن قاسم کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا تارک بن زیاد میرا نام انہیں میرے بھائی کا نام محمود میرا نام تارک کیوں کیوں اتنے لوگ آپ کو تارک محمود ملتے ہیں پنجاب میں ایک ہی آدمی کے نام تارک بہت سنے ہوگا کیوں کہ وہ ہندوستان کی بھی ایسی تیسی کرنی اور سپین کی بھی look at our mentality ہم اپنے بچوں کے ہندوستانی نام نہیں رکھتے اور وہ عرب جو ہم پہ تھوکتے نہیں ہیں ان کے نام ہم رکھتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا نا لوگوں کی ہندوستانی نام ہوتے تھے آج سے سو سال پہلے ہر ٹائپ بھولیشہ نام کا تو کوئی پاکستانی نہیں ہے ناداراشی کوئی تو unless پاکستان breaks this cannot emerge کہ ہو بھی آپ کہ آپ کا دھرم مذہب کچھ بھی ہو آپ ہیں تو ہندوستانی نا بھارت کے ہی نا جب انڈس ریور پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کیسے عرب ہو گئے this پاکستان cannot understand till it breaks کیونکہ یہ ظلم تیس لاکھ بنگالی مار کے دیکھ لیا آج کل آپ بتائیے پچاس زار بلوچ مر گئے ہیں کیا چین کو بیچا آپ نے پورا ایک صبح it's terrible اور انڈیا کی ڈیسنسی ہے کہ اس نے اب تک گلگت بلتستان پہ اپنا claim aggressively نہیں کیا جس دن انڈیا نے یہ تحقل دیا کہ we they have to get back the territory that they lost in in 1947 you will have a serious problem اور maximum آپ کی آپ کی policy کیا ہم بم مار دیں گے ڈلی پہ پاکستان کے عورتوں کو policy نہیں نا تو وہ کیا کریں گے پھر یہ تو ان کی wisdom ہے نا کہ وہ اس کو سوچ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئیں کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں ان کو کرنے دو جو کرنا انڈیا is poised to become the world's greatest country میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ there is every ingredient وہ اور بات ہے کہ پڑھے لکھے انٹیلیجنشیاں انڈیا کا بڑا ناہل ہے وہ غرور میں رہتا ہے ہر وقت اسے غصہ ہی آیا رہتا ہے غریبوں پہ جس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ گاندھی کون ہے وہ کنندہ کون ہے ان کے کوٹیلیا کون ہے کون ان کے گریٹ رائٹرز ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں گے ایک جنریشن بعد تو لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں دور بیٹ جاتے ہیں کنہ کوکوکولا پیو گے یار پہلی بھالی ملدہ بچے نوں he drinks quite a lot then he says i can get it every day so why worry about it تو نیا نیا پیسہ ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے and technologically میں ان کے hospitals بتاؤں کینیڈا سے بہتر ہیں ان کی transportation یہاں سے بہتر ہیں آپ احمد آباد جائیے you'll be surprised it is like Paris میں آپ کو غلط فہمی نہیں کہا آپ خود جائیے دریا جو ہے شہر کے بیٹ میں گزرتا ہے دونوں سای دریا کے بیس بیس feet pavements ہیں families بیٹھنے کے لیے gardens ہیں اب دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا شہر بنا دیا ہے سڑک پہ bump نہیں ملتی آپ کو بسوں کی lanes الگ ہیں بہتر انفرسٹرکچر ہو رہا ہے ان کا ہوتے جا رہا ہے آپ ہر لڑکی کے پاس سکوٹر ہے آپ کسی گھنوں میں چلے جائیں چلی جا رہی motorcycle پہ لڑکی یہ بہت بڑی بات ہے education worst numbers of people coming out educated تھوڑا سو ٹویک کریں گے ٹھیک ہو جائے گا ایک اور گاندی پیدا ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا مودی جی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہی دیکھیں ایک آدمی نہ شراب پیتا ہے نہ جوا کھیلتا ہے نہ عش کرتا ہے اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک تو نکلے گا نہ وہ corruption کرتا ہے نہ وہ corruption کرتا ہے نہ وہ کچھ اس غلط کام کرتا ہی نہیں ہے میں تو احمد آباد جا کے وحران ہو گیا جتنے مسلمان اس کو سپورٹ کرتے ہیں میرے تو ان لاز آپ کو پتا ہے گجرات کی ہیں i was surprise messages acting 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 کر رہے ہیں نہیں جیسے کہ اس کے بعد تو riot ہوا ہی نہیں کبھی ہاں یہ ایک مسہ یہاں کینیڈا میں جب مودی جی آئے تھے آپ اس وقت انڈیا میں تھے تو یہاں پر sick organization کر رہی تھیں کہ یہ مسلمانوں ہمارا ہے سکھ organization کیا کر رہی تھی ہماری embassy کر رہی تھی جانے دے ان کو جان میں ٹی پاوسر جی دیکھیں سیدھی بات ہے communal clashes is not new to india یعنی یہ جو 2001 یا 11 جو ہے گجرات کی clashes ہوتے ہی رہتے تھے every few years there would be a clash the only time clashes have stopped is after that tragedy right اس میں وہ کہتے ہیں کہ accident ہے ایک ورشن یہ ہے کہ نہیں نہیں accident تو نہیں ہے لوگوں کا غصہ تھا دیکھیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ how muslims bully hindus in india which is the truth دادہ گیری سارے بامبے کے داود ابراہین مسلمان ہی ہیں آپ نئی فلم آئی بامبے ویلوٹ دیکھ لیجئے وہ کتاب پہ بیسٹ ہے جس پہ سلمان رشدی has said one of the most authentic stories of bombay is that book it is muslim dominated there is a great reason for muslims and they might pay a price ساڑھے چار وجہ پورے ہندوستان میں کوئی کروڑوں مسجدوں کی ازانیں شروع ہو جاتی ہیں اگر یہ muslimان ہوتے اور کوئی اور کر رہا ہوتا تب تک پٹائی ہو چکی ہوتی چپ کے لوگ برداشت کرتے ہیں میں ایک شہر میں تھا بھیمتال میں چھے سو مسلمان رہتے ہیں بارہ ہزار ہندو رہتے ہیں ساڑھے چار بجے صبح اتنی چلا چلا کے ازان سنیں کہ میں پہدر ڈیڑھ کلومیٹر گیا ہوں جا کے مولوی سے لڑنے کے لئے مدرکہ سات آدمی نماز پڑھ رہے تھے صرف سات آدمی چام تک بیٹھا رہا بتائیے کہ یہ حسن خلوق کیا بات کر رہے اور وہ کنمنس تھے کہ نہیں ہمارے جو ہندو دوستیں وہ کہتے گا اگر ازان نہیں ہوئی تو ہم اٹھیں گے کیسے میں نے کہا یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ سننے کیونکہ اس سے زیادہ دہشت والی چیز in a tourist town نہیں ہو سکتی کہ پورا hill station ہل جاتا ہے لیک کی وجہ سے انہوں نے جناب پوری بات سنکی دوسرے دن ازان ختم کی صبح کی کنمنس ہوئے پوری کمیٹی بیٹھی انہوں نے کہا تھا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہی سمجھ لیجئے کہ لاؤڈ سپیکر کو کفر سمجھ لیجئے ازان دے جب ساتھ ہی آدمی آ رہے ہیں تو ریٹرن آن ایڈرنیسمنٹ تو دیکھئے کہ آپ کا محلو ایک لاؤڈ سپیکر سیٹ کر رہا ہے پھوک مار رہا ہے اس کو ہیلو ہیلو کر کے پھر ازان دیتا ہے لوگ اٹھ جاتے ہیں آپ سے پھر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ لیڈن کے اببا کے بچہ ہو یہ اور اس کی میجھ جانے والی بچے کی شادی ہوگی سارے کمیونٹی آنسمنٹ کر رہے ہیں آپ ساڑھے چار بجے صوبہ یاد خدا کا خوف کرو اللہ ہم یہ بھی کہتے ہوں گے بند کرو جی کیا وہ لاؤڈ سپیکر ایوری سٹی آف انڈیا ایس افیکٹیڈ ایور مسلمس ٹومورو ڈیسائیڈ کہ ماننگ کے اندر ہم آزان لاؤڈ سپیکر بھی نہیں دیں گے اگر کل مسلمان کہتے ہیں کہ ارنگزیب سڑک کا نام بدل کے ہم دارا شیخ و روڈ کتنے سکھوں کی اور ہندووں کی دعائیں لگیں گے ان کو لیکن لیڈرشپ اتنی خراب ہے مسلمانوں کی اندر وہاں پر انڈیا میں ہاں جو سمجدار ہیں وہ سیکلر ہو کے سولو فلائٹ میں فلائے کرتے ہیں ان کو یہ پروائی نہیں ہے جو لیفٹ کے ہیں دردر کہ وہ کہتے ہیں نا we don't want to talk about it لیڈرشپ رہ جاتی ہے اویسی کے پاس اویسی کے پاس سید گلانی کے پاس ایسے کورا کرکر زاکر نائک اور عجیب عجیب یعنی کیا کہتے ہیں بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پجاما پہن کے سرک پہ آتے ہیں they look so funny کسی کی موچ نہیں ہے کوئی لمبی دا do you think anyone respects them in such a beauty conscious society of Bollywood created وہاں یہ لوگ ان کو کیسے دیکھتا ہوگا بڑے تمیز سے جو mainstream Indian community majority community کچھ نہیں کہتے آپ کو کوئی اٹھائے ساڑھے چار بجے روز آپ دیکھتے کیسے نکلتے ہیں پنجاب میں کل نے suppose کریں ہم کہیں کہ ہندو جو ہے ان کی ازان دو بجے ہوگی اور لاہور میں بجاتے ہیں کل کو رائٹ ہو جائے گا بلکہ ٹھیک اپنی کتاہیاں بھی دیکھیں تو انڈیا کا مسلمان لیڈرشپ بڑی ناہل ہے لوگ ٹھیک تھاک ہیں عام مسلمان is completely Indian ان کو بڑا غصہ آتا ہے پاکستان کے بڑے اگینسٹ ہیں کہ آپ کی وجہ ہم پھستے ہیں there is tremendous hope for انڈیا and almost no hope for پاکستان اور سب بہت ممنون ہیں کہ